اسلام علیکم کیچن بیسی درہ میں ویلکم ہے آج میں بنانے جاری ہوں بہت ہی مزے کے چکن چیز بن جو ویداؤٹ اوون ہے بہت چلدی سے ریسپی تیار ہو جاتی ہے آپ ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا تو چلی ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں بھی میں لوں گی ڈیڑھ مک کی قریب میدہ اس کو اچھی طریقے سے چھان لوں گی اور ایک باول میں شفٹ کر دوں گی پھر ساتھ ساتھ میں لوں گی ایک ٹیبل سپون اس میں ییسٹ ہاف ٹیبل سپون بیکنگ سوڈا ون فور ٹی سپون بیکنگ پاودر ون ٹیبل سپون چینی اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں پہ ایڈ کروں گی فور ٹیبل سپون کے گریب کوکنگ آئل آپ کوکنگ آئل کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں جو اچھا ہو جو رفائن کوکنگ آئل ہو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کو پہلے چمچ کی مدد سے ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہاتھوں کی مدد سے ہم اس کی اچھی طرح سے ایک ڈو بنا لیں گے آٹے کی طرح اس کو کھولیں گے اور اس کو ایک ڈو کی شکل میں اس کو ریڈی کر لیں گے جب یہ تھوڑا فارم میں آ جائے گا تو اس کے بعد ہم اس کے اوپر آئل کا ایک ہاتھ لگا دیں گے اور اس کو فورٹی ٹو ففٹی منٹ کے لیے اس میٹیریل کو کور کر کے رکھ دیں گے ساتھ ساتھ یہاں بھی میں چکن کی پریپریشن کر رہی ہوں ایک واوس سے زیادہ میں نے یہاں پر چکن لیا تھا اس کو ایک کیوز کی شکل میں کٹنگ کر لیا اس کے ساتھ یہاں پر یہ تھا دو لیسن کے جوئے اور ان کو میں نے باریک چوب کر لیا ساتھ یہاں پر پہنے لیا تھا اس میں دو ٹیبلسپون آئل کے آئٹ کیے اور ساتھ ہی ساتھ جو تھا میرے لیسن کے جوئے تھے وہ میں نے اس میں ڈال کے پرائی کر لیا جب اپنا لیسن دھوڑا کلر چینج کر لے گا تو میں یہاں پر اٹ کروں گی چکن کو بھی تب تک پکنے دیں گے جب تک بھی اپنا کلر چینج نہ کر لیں جب کلر چینج کر لے گا تو اس کے بعد ہم اس پر مسائلے ایڈ کریں گے اس جو میٹیریل میں آپ نے تھوڑے مسائلے تھوڑے سے سپائسی رکھنے ہیں کیونکہ بن کے اندر جائے گا تو ہمیں تھوڑا سپائسی چاہیے ہوگا لیکن یہ بہت مزے گا بنے گا آپ سیم ٹو سیم بھی ریسپی فالو کر سکتے ہیں یہاں میں نے ٹو ٹی بل سپونڈ سویا سوس لیا تھا ون ٹی بل سپونڈ ڈیڈ چلی فلیکس لیا ہے ہاف ٹی سپونڈ میں نے سالٹ ایڈ کی ہے اور اس کو کبر کر کے رکھ لیا پندر سے بیٹھ منٹ کے لیے جب میں نے کبر اٹھایا تو یہاں بھی میں نے ون ٹو ٹی سپونڈ کے قریب اوریگانو اس میں ایڈ کی ہے اس کو پھر اچھی طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو تب تک مکس کرتے رہیں گے جب تک کہ یہ چکن اپنا آئل نہ چھوڑ دے اور پانی خوشک نہ ہو ج جب پانی اس کا خوشک ہو جائے گا اور چکن آئل جھوڑ دے گا تو اس کے بعد ہم یہاں پر ایڈ کریں گے ٹو ٹی بل سپونڈ کے قریب میدہ یہاں بھی پہلے میں ایک ٹی بل سپونڈ ایڈ کروں گی اور اس چکن کو اچھی طرح سے اس میں مکس کروں گی پھر میں دیکھوں گی کہ اگر چکن میں اور ضرورت ہے میدے کی تو پھر میں دوبارہ سے اس کو جو میدے کا ایک اور سپونڈ ہے جو اس میں ایڈ کر دوں گی تاکہ چکن اچھی طرح سے اسیمبل ہو جائے اور جورا جورا اچھی طرح سے اس کو مکس کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہمارا جو چکن ہے وہ بلکل تیاغ ہو جائے گا ہمارے بنز میں جانے کے لیے یہ بہت مزے کے بنیں گے آپ ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا سا یہاں پہ بلکل ڈرائی ہو گیا چکن تو یہاں پہ ہم اس میں ایڈ کریں گے تین سے چھاٹے بل سپونڈ کی قریب پانی اور پھر آپ اس کو دو سے تیم منٹ اور پکائیں گے تو آپ کا چکن ریڈی ہو گیا اب جو ہمارا پاس دو تھی اس کو خوڑ دل دو ہم نے دوبارہ سے اس کو گھونڈا اور اس کے بعد چھوٹے چھوٹے بالز لیے اور اس کو ایسے اس کو بھیلایا اور اس کے اوپر تھوڑا ایک ایک ٹیبل سپونڈ جو ہم نے اس میں چیز ایڈ کی اور اس کو اس طریقے سے ہم نے بند کر دیا پیڑے کی شکل بنا دی بالز بنا دیا ایسے اور اس طرح سے ہماری گیارہ سے بارہ بالز تیار ہو جائیں گی ایک ڈیرڈ مک کے میدے میں ہماری تقریباً بارہ جو ہیں بندز آپ کے ایزلی رام سے تیار ہو جائیں گے اس کو گرم میڈیم فلیم پہ جو ہے ہم نے یہاں پہ آئیل میں ڈال دیا اور پاہ سے تین سے چار منٹ کے بعد ہم نے اس کو جو ہے یہ دیکھیں پلٹا ہے تو کتنی زبردہ سے اس کی شکل ہمارے پاس آگئے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی ٹرائے کیجئے گا میری ریسپی کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائی